اچھا جا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلل اقدتم من لسانی افقا و کولے آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے حصہ اول نماز کے ذریعے لیسن نمبر ٹین بی گرامر کی روین میں آدھا میں آپ لوگوں کو خوش آمدید السلام علیکم ہم نے پڑھے تھے فیل کی تین اقسام فیل ماضی جو ہو گیا مطلب گزر گیا اور فیل مزارے جو ابھی تک ہو رہا ہے مطلب پریزنٹ حاضر اور آئندہ بھی ہوگا فیوچر یہاں عربی کے اندر جو مزارے ہے وہ حال وقت کو بھی کر رہا ہوتا ہے ریپریزنٹ اور آئندہ آنے والے وقت کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک تیسری قسم ہے فیل عمر حکم دینا یا گزارش کرنا اللہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حکم ہوتا ہے اور ہم اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں رب بناتینا فیل دنیا یہ گزارشیں ہیں سمجھا گئے پچھلے اس بق میں آپ نے کل آپ نے پڑھا اس میں آپ نے ناصارہ پڑھا خالہ کا پڑھا آبادہ پڑھا اور زاکارہ پڑھا یہ نون کا ٹیبل ہے ناصارہ کا ٹیبل ہے جس کے اوپر یہ تین ہیں نون کے سانچے پہ یہ تین اور ہیں ناصارہ کے علاوہ چار ٹوٹل یہ نون کے ٹیبل پہ آتے ہیں تو پہلا ہم دیکھ لیتے ہیں ناصارہ ناصارہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی ناصارہ جی ناصارہ جی اس ایک نے مدد کی یا اس نے مدد کی وہ ہو جائے گا تو اس کے پہلے عربی میں ایک بار کر لیتے ہیں پھر ترجمے کے ساتھ کر لیں گے ناصارہ ناصارو نصرت 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 نصر نصر ہم سب نے مدد کی یہ نصرت یہ نصرت یہ نصرت آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے یہ نصرت اس ایک عورت نے مدد کی ٹھیک ہو گیا نصر اس نے اس نے مدد کی مدد کی اس نے نصر ان سب نے مدد کی نصرت آپ نے مدد کی نصرت میں نے مدد کی نصرت آپ سب نے مدد کی نصرنا ہم سب نے مدد کی ہیا نصارت اس ایک عورت نے مدد کی یہ آگیا آپ میں سے کوئی ایک ذرا کروا دیتا ہے بیٹھے بیٹھے کروا دیں کوئی ایشو نہیں ہے نصارا نصارو نصرتا یہ دیکھیں نصرتا نصرتو نصرتوم یہ دیکھیں نصرتوم کا مطلب ہے آپ سب نے سامنے آپ سب جو نصرتوم دوبارہ کریں گے نصارا نصرو نصرتا نصرتوم نصرتوم نصرنا زبردست یہ نصرت یہ ہے نہیں یہاں پہ یہ آخر پہ دیتے ہیں مگر آخر پہ تک جائیں تو پھر کنفیزن ہونے لگ جاتی ہے ہم ساتھ ساتھ ہی کرنیں گے اچھا یہاں پہ ایک وہ جو ہم نے پکا نہیں تھا زیر اور زبر کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے آپ قرآن کو بڑا احتیاط سے پڑا کریں کاری صاحب کہتے ہیں کہ زبر زیر سے معنی بدل جاتے ہیں وہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے یاد رکھیں اگر زیدن ہے پیش ہے زید کے اوپر تو وہ کرنے والا ہے مطلب فارید اپل اگر دارابہ زیدن سوری دارابہ کہہ رہے ہیں نصارا زیدنو نصارا مدد کی اس نے زیدن زید کی زید نے مدد کی دن ہے نا مطلب زید کرنے والا ہو گیا پیش آگئی تو زید کرنے والا ہے نصارا زیدن زید نے مدد کی نصارا اس کی ٹھیک ہو گیا اور اگر ہو نصر رو زیاد دن دنی اوپر والا یہ بھی چل رہا ہے تو زیاد نے مدد کی ان سب کی اور اگر آجاتا ہے نصر زیادن دو زبریاں آگئی تو اس سے یہ ہے کہ نصر زیادن اس نے مدد کی زیاد کی اور اگر ہو نصر آپ کرجمہ کرنے نصر تا اشارہ یہ اور زیادن ہے نیچے والا ہے جی کیا ہوگا اس کا نصر تا مدد کی زیاد کی زبردد اگر گیا اس کو میں ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو یاد رکھنے کا میں نے یہ یاد رکھا تھا کہ جو پیش ہے نا یہ مطلب ایک گھومی ہوئی چیز ہے الٹی چیز ہے تو یہ جو بندہ ہے نا یہ جو الٹا بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مارتا ہے مارنے والا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو میں نے یہ پیش سے یاد رکھ لیا یہ مارنے والا ہے اور سیدھا بندہ ہمیشہ مار کھا لیتا ہے میری طرح کا تو اس پر عمل کیا جائے گا اس کی مدد ہو رہی ہے اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اس کو مارا جا رہا ہے وہ جو بھی چیز ہو یہ فرق ہے اگر یہ دیکھ لیں کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں عذاب دیتا ہوں کافروں کو اور اگر آپ نے یہاں سے یہاں پہ لے آئے تو وہ اللہ کو عذاب دیں گے کافر ترجمہ یہ ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ کاری صاحب یا باقی لوگ جو کہتے ہیں کہ زبردردہ خیال رکھ کے پڑھنا چاہیے ہمیں اس چیز کو تو یہ آگے آگے ہیں یہ سوالات آپ کریں گے اشارے کے ساتھ جواب آپ دیں گے ترجمہ میں سمجھا دوں گا پہلے ترجمہ پہلے کا دیکھ لیتے ہیں حل کیا حل کیا نصرہ اس نے اس نے مدد کی اشارہ جاتا ہے اس نے مدد کی زہدن زہد کی مدد کی جاری زہدن ہے نا اگر یہاں ہوتا حل نصرہ زہدن تو پھر کیا کیا مدد کی زہد نے اس کی یہ چیز ہو جانتے ہیں کلیر ہوگی ہاں جی اولٹ ہو جانتے ہیں تو اب جواب ہے نعم ہاں نعم ہاں نصرہ زہدن اس نے مدد کی زیاد کی اب اسی طرح باقی جو ہیں وہ تین آپ کروا دیں سوال آپ کر لیں جواب آپ دیں گے نصرہ ہے چار انگلے سے جواب بھی چار انگلے میں گا جی آپ نے جواب دینا ہے عربی میں وہ ترجمہ تو میں کر دوں گا جی نعم نصرہ زہدن آپ انہوں نے پوچھا کیا وہ سب مدد کرتے ہیں زہد کی تو آپ نے جواب دیا جی ہاں وہ سب مدد کرتے ہیں زہد کی آگے سر آپ سوال کریں نظر نصر تاثر کوئی کوئی ایشو نہیں نصر زہدن نصر تو زہدن زہدن انہوں نے آپ سے پوچھا کیا آپ مدد کرتے ہیں زہد کی تو آپ نے جواب دیا جی ہاں جی میں بھی مدد کرتا ہوں زہد کی آگے سر تم نہیں 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 تم میں تم زہدن نصر نا زہدن انہوں نے کہا کہ کیا آپ سب بھی آپ نے کہا کیا آپ سب بھی مدد کرتے ہیں زہد کی آپ نے کہا جی ہاں ہم سب بھی مدد کرتے ہیں زہد کی زبردست اچھا خالہ کا آگیا خالہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا خالقہ خالقہ خلقت 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 خلقنا ہی خلقت خلقت عورت عورت یہ عورت کے بارے میں آپ نے اس کو یاد رکھنے کے لئے بڑا آسان طریقہ ہے خلقت عورت عورت سے یاد رکھنے خلقت فعالہ پڑھا ہے تو فعالت جعالہ پڑھا ہے جعالت اس کے بعد عورت نے کون سا پڑھ لیا ہے فعالہ جعالہ فاتحہ فاتحہ سے فاتحہت عورت عورت والا سارا سین آخر تک آنا ہے تو اب اسی طرح خالقہ سے کیا ہو گیا خالق خالقت نہیں نہیں فیمیل کی بات کر رہے ہیں اب ہی خالق کلیر ہوگی آپ کو یہ بات اچھا اب اس کو ہم معنی کے ساتھ بھی دیکھنے ہیں خالقہ اس نے پیدا کیا خالقہ ان سب نے پیدا کیا خلقتہ آپ نے پیدا کیا خلقتہ میں نے پیدا کیا خلقتم آپ سب نے پیدا کیا خالقنا ہم سب نے پیدا کیا ہی خالقت اس ایک عورت نے پیدا کیا زبردست اب یہ آگیا سوال خالقا کا تو یہاں پہ ہم جواب ہمیشہ نہیں میں دیں گے کیوں نہیں میں دیں گے پیدا کرنے والی ذات جو بھی ہے وہ صرف اللہ کی ہے تو یہاں لکھا ہے صرف اللہ ہی کی ذات ہر چیز کو پیدا کرتی ہے شئی ہر چیز کو تو اس لئے ہم ماں کا مطلب آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے کہ جواب میں ہے سوال کے جواب میں ماں آ رہا تو اس کا مطلب ہو جائے گا نہیں اور اگر یہاں پہ ہوتا ماں اور آگے یہ ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا کیا کیا ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا حل کا مطلب ہے حل کا مطلب بھی کیا ہے ماں بے جان چیز کے لئے لگتا ہے ماں جو ہے بے جان چیز کے لئے لگتا ہے یہ جاندار ہے اس لئے سمجھا گئی ہاں وہ تو ماں کے اور بھی دو ہے نا اس کی بارے میں بات ہو رہی تھی ٹھیک ہو گیا حل کا مطلب کیا خالہ کا اس نے پیدا کیا تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے ماں خالہ کا نہیں اس نے نہیں پیدا کیا حل خالہ کو ماں خالہ کو ترجمہ سر آپ کرتے ہیں سوال کا اس کا زبردست جواب ماں خالہ کو نہیں یہ پیدا کیا زبردست آگے آگے حل خلقتا تو جواب آئے گا ماں خالکتو کیا آپ نے پیدا کیا تو آپ سے پوچھا گیا آپ نے کہا ماں خالکتو نہیں میں نے نہیں پیدا کیا اس کے بعد آ جائے گا حل خلقتوم اشارہ کریں گے حل خلقتوم کیا آپ سب نے اشارہ تو وہ جواب کیا دیں گے ماں خالکنا ہم سب نے پیدا نہیں کیا تو ہم یہ خالکتا کا ٹیبل پڑھ رہے تھے اس سے پہلے ہم نے ایک پڑھ لیا ناصرہ کا سر آپ کے لئے دوبارہ تھوڑا سریوائز کا ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا تو ایک بار ٹیبل دوبارہ دھورا دیتے ہیں ناصرہ نصرو نصرتا نصرتو نصرنا ہی ناصرہ اب اشارہ آپ کو بتا رہیں گے کس کی بات ہو رہی ہے ایک کا مطلب ایک چار کا مطلب زیادہ کی ناصرہ کا مطلب ہے مدد کرنا باقی آپ ترجمہ کرنے میں ایک سپرٹ ہیں ماشاءاللہ تو خالکا کا مطلب تھا اس نے پیدا کیا تو خالکا خالکو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا ہی خلقت ہی خلقت کت اورت اورت سے یاد رکھنا ہے مونس جب بھی ہوگا خلقت فعلت لک آخر پہ تا سکون میں ہے ساکن میں ہے تو وہ لت ملتا کی آواز آخر پہ آتی ہے جیسے اورت ہوتی ہے اورت فعلت جعلت فتحت نصرت خلقت زاکارت آبدت سب میں آخر پہ دیکھ رہے ہیں تا ساکن میں آئے گی یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا افعال کے لیے تو ہم نے یہی شہین اور شہین ان کا بھی وہی حصول ہے کہ اگر پیش ہے تو وہ چیز کرنے والی ہے وہ چیز کر رہی ہے کوئی عمل اور اگر ہاں فائل ہے آپ کہہ سکتے ہیں بالکل اور اگر یہ فائل اور مفعول ہم اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ لوگوں کو کنفیجن ہوتی ہے سمپل ورڈوں میں جی پیش ہی ہو ہے وہ کرنے والا ہے اور زبر والا وہ ہے جس پہ کام کیا جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے وہی میں نے وہی فرمولہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے اس طرح یاد کیا تھا کہ جو پیش ہوتی جو تیڑا بندہ ہوتا ہے ہمیشہ وہ مارتا ہے تو یاد رکھیں جو پیش والا ہے وہ مارنے والا ہے مطلب عمل کرنے والا ہے اور جو سیدھا بندہ ہوتا ہے وہ مار کھا لیتا ہے تو وہ یاد رکھیں کہ اس پہ اسے مارا جا رہا ہے تو مطلب وہ کھانے والا ہے اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہو گیا سر اب آ گیا حل خلقتا سر آواز تھوڑی سی حل خلقتا شہین شہین کا مطلب ہے چیز کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو حل کیا خلقہ اس نے پیدا کیا پیدا کیا شہین کسی چیز کو اور اگر ہوتا حل خلقہ شہین تو اس کے کیا ترجمہ ہوگا کیا اس چیز نے پیدا کیا اس کو تو یہ اُلٹ ہو جائے گا ترجمہ یہ چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے تو سر میں کوسٹن کروں گا آپ آنسر دیں گے معنی دو حضرات ہیں ایک سوال کا جواب دے دیں گے ایک سوال کا جواب دیں گے اور ایک جواب کا ترجمہ سوری ایک سوال کا ترجمہ کر دیں گے ایک جواب کا ترجمہ کر دیں گے حل خلقہ شہین تو آپ جواب دیں گے ماں خلقہ شہین ماں کا مطلب ہے نہیں خلقہ پیدا کیا اس نے نہیں پیدا کیے کیونکہ پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو ہم کہتے ہیں ماں خلقہ شہین سر سوال کا کیا خلقہ چیز کو کیا اس نے کسی چیز کو پیدا کیا شہین چیز کو پیدا کیا تو جواب סر آپ دیں گے جواب کا ترجمہ کرنے نہیں خلقہ اس نے پیدا نہیں پیدا کیا زبردست حل خلقہ شہین ما خلقو زبردست ماشاءاللہ ان سب نے کسی چیز کو ما خلقتا اور تو ما خلقتا اور تو کیا آپ نے کسی چیز کو پیدا کیا ما نہیں نہیں پیدا کیا کسی چیز کو زبردست ما خلقنا شیئن زبردست میاں میاں کیا آپ سب نے کسی چیز کو پیدا کیا جی تو آگے ما نہیں خلقنا ہم سب نے نہیں پیدا کیا کسی چیز کو اب آپ کو ہر چیز کلیر ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ آسانی ہو رہی ہے اچھا ذاکارہ کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا یاد کرنا یاد کرنا بھی ہوتا ہے مگر ہم اسے ذکر کرنے میں ہی لے دیتے ہیں آسانی رہے گی تو ویسے یہ ہوم وقت تھا امید ہے کہ آپ نے ریپیٹ کیا اگر دوبارہ اسے دیکھ لیتے ہیں زاکارہ زاکارو زکرتا زکرتو 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 زکرتم ایک منٹسوڑا سے اسے کلیر کر لیتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے بات ہو رہی ہے تو ایک انگلی ہے چار زیادہ بندوں کے لیے بات ہو رہی ہے تو چار انگلی ہیں یہ چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو ٹھیک ہو گیا ہم زاکارہ کی بات کریں ایک بندے کی بات ہو رہی ہے زاکارہ زاکارو زکرتا زکرتو زکرتم زکرنا ہیا زاکارت اس کو یاد رکھنا ہے ساتھ ساتھ ورنہ ہر گھر میں ہے نکال بھی سکتی ہے طاقت ہے اس کے پاس تو زاکارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ذکر کیا تو زاکارہ اس نے ذکر کیا زاکارہ ان سب نے ذکر کیا زکرتا آپ نے ذکر کیا زکرتو میں نے ذکر کیا زکرتم آپ سب نے ذکر کیا زکرنا ہم سب نے ذکر کیا ہیا زاکارت اس ایک عورت نے ذکر کیا آبادہ کا مطلب ہوتا ہے عبادت کی آبادہ کا مطلب ہوتا ہے آبادہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے عبادت کی ٹھیک ہو گیا آبادہ آبادو آبادہ اے 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 ا عورت نے عبادت کی تو آگے آگے یہ آپ لوگوں نے امید ہے کہ کیا ہوگا کچھ سوالات اگر آپ پوچھنا چاہیں کسی حوالے سے تو میں موجود ہوں جی پہلے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں ناصرہ وہی ٹیبل ہے جو بھی ہم نے دورایا تو اس کو ایک بار جلدی سے دورا لیں ناصرہ ناصرہ نصرہ 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 تو کیونکہ ہم یہ ساتھ اس لیے کروا رہے ہیں بعد میں یہ اکٹھے آ جاتے ہیں جب آپ پورا ماضی کر لیں گے تو آخر پہ آ جائیں گے پھر وہ آخر پہ کو ٹینشن ہوگی یہ کیا ہوگیا یہ کیسے آگیا یہ تم ہم نے پہلے پڑے ہی نیچے تو ہم ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز میں روٹین ملا رہے ہیں کہ آپ کو آخر جب آئیں تو پریشانی نہ ہو اسی طرح خالہ کا ہم نے ابھی کیا ہے اور آبادہ بھی کیا ہے زاکرہ ابھی ہم نے کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ نیچے آپ لوگوں نے یہ کی ہیں تو اس میں کوئی کسی قسم کا مشکل جی سر نصرنا نصرنا الفقیر نصرنا نہیں نہیں اس کا سب سے ہسان طریقہ نصرنا کا اشارہ زبردست نصرنا ہم سب نے مدد کی فقیر فقیر کی ہم سب نے مدد کی فقیر یہ بھی صحیح ہے وَذْكُرُ اللَّهُ وَا کا مطلب کیا ہے وَذْكَرُ اللَّهُ وَا کا کیا مطلب ہے اور زکرہ 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 ان سب نے ذکر کیا اللہ اللہ کا اور انہوں نے اللہ اچھا یہاں پہ اگر وَذْكَرُ اللَّهُ ہوتا تو پھر کیا ہوتا اللہ کے آخر پہ جو ہاں پہ زبر ہے وہ پیش ہوتی تو پھر کیا ہوتا ترجمہ کیا بنتا یہ آپ نے بتانا ہے مجھے پیش ہوتی اللہ پہ پیش ہے ترجمہ کیا بن جائے گا کیا ہوگا اور پورے کا کرنا ہے وَا ہے ساتھ وَا اور ذکر کیا ان ان سب کا یہ سمجھ آگے کلیر ہوگی بات اچھا اس کے بعد نیچے آجائیں لَقَدْ أَلْبَتَّ تَحْقِيقِ یہ اس کا یہ معنی ہے لَقَدْ أَلْبَتَّ تَحْقِيقِ تو خلقنا خلقنا ہم سب نے پیدا کیا تو آگے کے ہم سب نے اللہ کی طرف کیا ہم سوری ہم ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے نا کا جو ہے وہ مینی آجائے گا مگر سر یہ ایک اس میں میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ یہ آیت نہیں پڑھ رہے ہیں یہ کسی بھی کونٹیکسٹ ہو سکتا ہے خلقنا پیدا کیا تو یہ نارمل چیز ہے یہ ہم ترجمہ کرنے کے لئے سیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے ذہن میں وہ چیز آتی ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ زیادہ کی بات کر رہے ہیں ہاں چلیں آپ کی بات بھی ہے ہم شہی کر لیتے ہیں انسان نہیں کرتے ہیں شہی کر لیتے ہیں تو خلقنا خلقنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے پیدا کیا ہم نے پیدا کیا اور الانسان الانسان کا مطلب ہے تمام انسان علی فلام کے دو مائنی پڑھیں ہیں ایک ہوتا ہے خاص کسی ایک سپیسیفک چیز کی بات اور یہ ہوتا ہے تمام کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگیا جی ما ابدنا الشیطان ما کا مطلب ہم نے پڑھا ہے نہیں نہیں کیا بھی پڑھا ہے جو بھی آئے گا اور نہیں بھی ہے تو ما ابدنا ہم سب نے عبادت کی الشیطان شیطان کی ہم نے عبادت نہیں شیطان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے کے یہ اس کی بات نہیں مانی اس نے جو ہمیں کہا فصلایا ہمارے نفس کو ہم نے اس کی بات وہ نہیں مانی اس سے یہ مراد ہے ابدنا فقد نصر اللہ ہم نے عبادت نہیں کی شیطان کی جی نہیں کی سبردر فا کا مطلب کیا پڑھا تھا پس قد کا مطلب تحقیق پس فقد پس تحقیق نصرہ نصرہ مدد کی اچھا ایک چیز آپ نے مدد کی سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے ترجمہ کرنے سے ہو ہے اللہ کرنے والا ہے یہ چیز آپ نے غور کرنی ہے اگر یہاں پہ ہا ہوتا نا تو پھر وہ اس نے مدد کی اللہ کی اور اگر نصر اللہ ہو ہے تو اللہ نے مدد کی اس کی البت پس تحقیق اللہ نے مدد کی اس کی اب یہ ہو جائے گا صرف ایک زبر اور زیر کی ترجمہ اس طرح بدل جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہ آگئی ہماری اردو سے عربی کے پورشن اس میں کسی کو کوئی مسئلہ پس ہم سب نے مدد کی پس فا ہم سب نے مدد کی مدد کرنے کی ہے نصرہ اور ہم سب نے مدد کی نصرنا فنصرنا پس ہم سب نے مدد کی اس کے بعد آگیا آپ سب نے عبادت کی اللہ کی آپ سب نے مطلب سامنے والوں کی بات ہو رہی ہے تو نصر ابت عبادت کی بات ہے ذکر کی نہیں بات عبادت کی بات ہوگی تو عبادت ہے تو عبادت عبادت ہوں گئی عبادت کرنا ابت تم تم سب نے عبادت کی اللہ اللہ کی اللہ ہائے اور اللہ ہو ہو گئی تو اللہ نے تمہاری عبادت یہ چیز آپ نے دیکھ لیے نہیں ہے تو پیدا کیا رحمان نِنسان کو پیدا کرنے کا کیا ہے خالقہ خالق الرحمان الانسان الانسان ہو جائی ہے انسان ہو جائی ہے وہ انسان یہاں لکھا ہے تو ہم انسان نہیں لکھیں الانسان نہ لکھیں کیونکہ وہاں پھر سپیسیفک یہ تمام آجاتا ہے یہاں نہ تمام کی بات ہوئی ہے اور نہ کسی خاص کی بات ہوئی ہے اس کے بعد اور آپ سب نے یاد کیا اللہ کو اور و آپ سب نے یاد کیا زکرہ زکرہ ہوتا ہے یاد کرنا زکرہ اس نے یاد کیا تو آپ سب نے یاد کیا تو زکر تم و زکر تم اور اللہ کو اللہ اور آپ سب نے اللہ کو یاد کیا میں نے عبادت کی میں نے عبادت کی عبادت کی کیا ہے ابدا ابدا اس نے عبادت کی ابدا ان سب نے عبادت کی ابت تا آپ نے عبادت کی ابت تو میں نے عبادت کی ابت اللہ میں نے اللہ کی عبادت کی اس کے بعد اس کا نیچے ایک پارٹ رہ گیا چھوٹا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ان کے عربی کے ہی عربی میں جواب دینے ہوتے ہیں انتہائی آسان ہوتا ہے کہ جون سا اشارہ آمنے سامنے کے ہیں وہ الٹ ہو جائیں گے اگر چار میں آگے جا رہی ہے نا انگلی سوال میں فارجین پر یہ ویسے سمجھا رہا ہوں اس کو دیکھ لیتے ہیں تو واپس بھی آ جائے گی چار انگلیاں ہی واپس آ جائیں گی جواب میں پھر اس کو جو بنتا ہوگا ہے ابھی آپ وہ لکھ دیں گے اور ادھر کی جو ہیں وہ تو ادھر ہی رہیں گی ایک ہو یا چار ہو ٹھیک ہوگا کلیر ہو گیا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ہل نصرو ہل کیا نصرو محمودن محمود ہل کیا نصرو ان سب نے مدد کی محمودن محمود کی تو کیا ہوگا نعم نصرو محمودن ہاں ان سب نے مدد کی محمود کی ہل خلق تم شیئن خلق جو ہوتا ہے وہ پیدا کرنا ہوتا ہے ہم صرف یہ اللہ کے لئے کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی تو ہم اس کا جواب نہیں میں دیں گے کہ ہل کیا خلق تم کیا تم سب نے پیدا کیا شیئن کسی چیز کو ما خلق نا ہم سب نے نہیں پیدا کیا جب آپ سے پوچھو جارہ کیا آپ سب نے کسی چیز کو پیدا کیا آپ سب کہیں گے نہیں ہم سب نے نہیں پیدا کیا تو وہ ہوگا ما خلق نا شیئن اس کے بعد آ جائے گی حل زکر الرحمن حل کیا زکارہ اس نے ذکر کیا رحمان کا تو وہ کہیں گے نعم زکارہ اس نے ذکر کیا رحمان رحمان کا حل عبداللہ حل کیا عبدتا عبدتا ہے عبدتا ہے پیش ہے عبدتا ہے عبدتا کیا عبدتا کیا آپ نے عبادت کی اللہ اللہ کی تو فروغ صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں حل عبدتا کیا آپ نے عبادت کی آپ کیا کہیں گے جی میں نے عبادت کی تو ہوں کا نام عبدتا ہم سب نے عبادت کی جی تو حل نصر تا نصرہ مدد کی ہوتا ہے حل کیا نصر تا آپ نے مدد کی ان ناس اس کا جواب آپ دے رہے ہیں بڑا آسان ہے ہاں جی اس کا جواب کیا ہوگا آپ نے مدد میں ہاں کا جواب دے رہے ہیں نام نام نصر نصر تو زبردست نصر تو ناس ہاں میں نے مدد کی ناس لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی تفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدہ نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الی جزاک اللہ